میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بندے کا تعلق سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے ہونا چاہیے مسئیبت آئی ابراہیم علیہ الصلاة والسلام پر ابراہیم علیہ الصلاة والسلام نے کس کو فکارہ حضبن اللہ علیہ ملوکیل اللہ ہماری مدد کے لئے کافی ہے یورس علیہ الصلاة والسلام مشلی کے پیٹ میں تھے سمندر کی تہمے تھے فکارہ اللہ رب العالمین کو لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من الظالمین اللہ رب العالمین نے مشلی کو حکم دیا کہ یونس کو لا کر کے باخدہ جو ہے ان کو باہر اگل دے حضرت ایوب علیہ الصلاة والسلام بیمار ہوئے مجھے تکلیم پہنچی ہے اور تُو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے سامنے فوج ہے صبح میں جنگ ہونے والی ہے جنگ بدر کا موقع ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو خطاب کرنے سے پہلے جنگ کے سلسلے میں ہدایات دینے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لئے چھپر کا انتظام کر دو میں سب سے پہلے اپنے رب سے خریب ہونا چاہتا ہوں میں اپنے رب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں میں اپنے رب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں میری پریشانی کو میں اپنے رب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے پہلے رات میں بہت دیر تک دعا فرماتے رہے آپ کی چادر نیچے گر گئی آپ کو ہوش نہیں ہے ابو بکر کھڑے ہوئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حفاظت کے لیے کہتے ہیں اللہ کی نبی آپ نے بہت دعا مانگ لی آپ بہت تھکے ہوئے ہیں ہاتھ چھوڑ دیجئے میرے بھائیوں پریشانیاں مسئبتیں آتی ہیں تو بندے کو چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے خریب ہو کر کے نماز پڑھ کے صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ رب العالمین ہماری پریشانی کو دور فرمانے والا ہے